ہلو، ویلکم ٹو گپ شپ آج میں ایک ایسی فیلنگ کے بارے میں آپ سے بات کرنے والی ہوں جو ہم سب کے بیچ میں بہت کومن ہے جس سے ہم سب ریلیٹ کر سکتے ہیں اور وہ ہے اگزامیٹ ڈر جانا، نروس ہو جانا اور یہ بہت کومن ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم سب بھول جائیں گے ہمیں کچھ یاد نہیں رہے گا ہم جو اتنے دن سے، اتنے سال سے محنت کر رہے ہیں وہ کہیں خراب نہ ہو جائے یہ سب کو لگتا ہے، مجھے بھی لگتا تھا مجھے بھی لگتا ہے ایکشلی، ابھی بھی لگتا ہے لیکن ہاں ایک ایسی میرے پاس ٹیکنیک ہے جس سے اب میں confident ہو گئی ہوں کہ نہیں اگر میں کسی چیز کو اس طریقے سے پڑھوں گی اور یہ ایکزام میں آئے گا یا فیوچر میں اس کے بارے میں بات ہوگی مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں اس کا آنسر کر سکتے ہوں اور آج میں آپ کے ساتھ دو ایسی چیز شیئر کرنے والی ہوں تو پہلے جو میں اپنی سکول ڈیز میں یوز کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی میں ٹیوشنز نہیں جاتی تھی مجھے گھر پر ممی پاپا پڑھاتے تھے تو میرے پاپا مجھ سے کہا کرتے تھے کہ دیکھو تم چیزوں کو یاد کر لو جب تمہیں confidence آ جائے کہ ہاں یہ تمہیں یاد ہو گیا ہے تو تم اپنی بک یا کاپی اس کو بند کرو اور چیزوں کو recall کرنے کی کوشش کرو کہ تمہیں کتنا یاد ہوا ہے پھر میں ایسا کیا کرتی تھی پھر وہ مجھ سے کہتے تھے اب تم اسے ایک بار اور پڑھو دیکھ کر اور پھر میں وہ کرتی تھی اور وہ کہتے تھے اب تم اسے بند کرو اور ایک بار کاپی میں لکھ کر پریکٹس کرو تو میں ایسا کیا کرتی تھی اور یہ میں نے بہت سالوں تک یوز کیا اپنے ٹین ٹوال بود تک پھر میں اپنے ہائر ایڈوکیشن کے لیے باہر گئی گریجویشن اور پروسٹ گریجویشن کے لیے وہاں سلیبس بہت واسٹ ہوتا ہے تو ہمارے اوپر پریشل بھی بہت ہوتا ہے سمسٹرز ہوتے ہیں اگزیمز ہوتے ہیں اور انٹرنلز ہوتے ہیں اور بسیکلی جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہمیں کمپیٹیٹ کرنے کی عادت کہ ہم اس سے بہتر کیسے بنیں اور چیزیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ہمیں یاد نہیں رہتی ہیں ہر وقت ہمارے میموری میں نہیں ہوتی ہیں تو میں نے اپنے بہت سارے ٹیچرز اور دوستوں سے بات کی کہ ہم کس طرح سے اپنی دماغ میں چیزوں کو لانگ ٹرم کے لیے یاد رکھ سکیں اور مجھے ملا ایک بہت ہی اچھا طریقہ جو میں آج آپ سے شیئر کروں گی اور وہ ہے وان تھری این سیون یعنی کہ کسی چیز کو جب آپ پڑھتے ہیں تو فرسٹ اے آپ اس کو پڑھئے لکھئے جس طرح سے بھی آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے پھر اس کے بعد آپ اسے صبح اٹھ کر کے ریوائز کر لیجئے اور اگر آپ ارلی مارننگ اٹھ کر کے پڑھائی کرتے ہیں تو آپ اس کو ایوننگ میں ریوائز کر لیجئے یہ ہو گیا آپ کا فرسٹ دے کا ٹاسک آپ کو تھرڈ دے اس چیز کو پھر سے ریویزن کرنا ہے تھوڑی ایسا نہیں کہ آپ نے پنہ پلٹ لیا نہیں آپ جائیے آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دیجئے اور اس کو اچھے سے کور اپ کریے اس کے بعد سیوننگ دے آپ اس کو پھر سے ریوائز کریے اس پروسس سے آپ کے مائن میں یہ جو چیز ہے جو آپ نے پڑھی ہے یہ لانگ ٹم کے لیے کیاپچر ہو جاتی ہے اور جب بھی اس سے ریلیٹیڈ کوئی بات ہوتی ہے کوئی کوشنس آتے ہیں وائیوہ میں پوچھا جاتا ہے تو یہ آپ کو یاد آ جاتی ہے اور یہ صرف اسکول کالیج گریجویشن پروس گریجویشن والوں کے لیے نہیں ہیں یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے ان کے لیے جو نیٹ کا ایکزیم دیتے ہیں جو انجینئرنگ کا ایکزیم دیتے ہیں جو کسی بھی طرح کا کمپیٹیشن ایکزیم دیتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہے تو پلیز اگر یہ آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تینکیو